اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آف لوف اینڈ ادھر ڈیمانز جو ناول ہے جس کو گرشیا مارکس نے لکھا ہے اس کے سناپسس کو دیکھیں گے اس کے خلاصے کو سٹڈی کرتے ہیں اپنے ناول کی طرف آتے ہیں یہ ایک پرو لاغ ہے جس کو گیبرل گرشیا مارکس نے لکھا ہے اور اس نے اپنے ناول میں یہ کلیم کیا ہے کہ بارہ سال کی ایک لڑکی تھی جس کے لمبے بال تھے اور اس کو ریبیز نے کٹا تھا وہ بعد میں ریبیز کی وجہ سے مر گئی تھی جس کو ایک میریکل ورکر ان کو تسلیم کیا جاتا تھا یہ سٹوری تب فریم اپ کی گئی جب گرشیا مارکس جہاں وہ ایک قبر پر گئی ینگ لیڈی کی قبر تھی جس کے بال بہت لمبے تھے اور اس کی ڈیتھ کے بعد بھی وہ اس کی کھوپڑی کے ساتھ اٹیجڈ تھے تو وہ بہت انسپائر ہوئے اور انہوں نے یہ ناول لکھا آف لوف اینڈ ادھر ڈیمانز اس گریف پر جانے کے بعد یہ جو پرولوگ ہے اس کی بہت ہی شارٹ سٹوری ہے لنس کی کم ہے اس میں میجیکل ریلزم کا ذکر ہے اور یہ اٹھارویں صدی میں ساؤت امریکہ میں لکھا گیا ناول میں جو کریکٹر ہے ساریوہ ماریا کا جو کہ بارہ سال کی لڑکی ہے اس کے والد کا نام مارکس اور والدہ کا نام برناڑا تھا اس کے جو ہیئر ہے وہ بچپن سے ہی نہیں کٹے گئے تھے یہ پرومس کیا گیا تھا سینڈز کے ساتھ ساریوہ ماریا پیدا ہوئی تھی تو اس کی امبلائیکل کارڈ یعنی ناف جو ہے وہ اس کے گردن کے اراؤنڈ تھی تو یہ دعا کی گئی تھی کہ جب یہ خیر سے بچ جائے تو ہم اس کے بال نہیں کٹیں گے یعنی وہ بال جو کہ اقیقے میں کٹے جاتے ہیں وہاں سے بچپن ہی سے اس کے بالوں کو ہاتھ ہی نہیں لگا گیا تو اس کی گروت اتنی زیادہ تھی تب ہی تو اس کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ لمبے تھے اس کو غلاموں نے بڑا کیا بچپن ہی سے وہ اپنے پیرنٹ سے نگلیکٹ رہتی یعنی اس کے پیرنٹ جو ہے وہ اس کو نگلیکٹ کرتے تھے وہ اس کی طرف اتنی اٹنشن نہیں دیتے تھے وہ غلاموں کے پاس ہی بڑی ہو گئی اور اس کو مختلف قسم کی افریکن لینگویجز جو ہے وہ آنے لگی تھی اس میں وہ فلوینسی اس کی ہو گئی تھی اور بہت سے کاسٹیومز اور کلچرز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس سے متعارف ہو گئی تھی یعنی فیملیر تھی ہر ایک چیز جان گئی تھی افریکن لینگویجز اور وہاں کا کاسٹیوم اور سٹوری کے بیگننگ میں ہی یہ بتایا گیا کہ اس کو ایک پاگل کتے نے کاٹ دیا ہے اس کے باوجود بھی اس نے کوئی سائنٹ شو نہیں کیا کہ مجھے ریبز نے کاٹا ہے بس وہ اپنے آپ پر ہی برداشت کرتی رہی وہاں پر جتنے بھی سلیوز تھے ان سب نے اس کے ملٹیپل میتھرز اپلائی کیے ہیلنگ کے تاکہ یہ ریکوور ہو سکے سارے میں ماریا جو ہے اس کو الوجن ہوتی تھی یعنی وہ ایسے خیال رکھتی تھی کہ کوئی سپر نیچرل فورسز ہیں یا میجیکل فورسز ہیں اس کے آل راؤنڈ بس اس کی سوچیں ایسی تھی بہت سے لوگوں نے اس کو ایکسپیرنس کر دیا کہ ہاں اس کے ساتھ کوئی آسیب وغیرہ ہیں کیونکہ اس کی تھنکنگ اس کائنڈ کی تھی کہ ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ ڈیمونز ہیں اور اس کو یہاں پر نہیں رہنا چاہیے اس کو کانونٹ بھیج دینا چاہیے جہاں پر اس سے آسیب وغیرہ دور کر دیے جائیں تو اس ٹریٹمنٹ کے لئے اس کو کانونٹ بھیجا گیا جو کہ بہت ہی ہوریبل تھا اور وہ بہت ڈیفیکل تھا سارے بار ماریا کو پھر کانونٹ بھیجا گیا تھا کہ اس کو ایکزروسٹ کیا جائیں یعنی کہ اس پہ جنتر منتر وغیرہ پڑھ کر اسی وجہ سے مر جاتے تھے اس نے بہت اٹینشن ریسیف کی وہاں کا جو پریسٹ تھا فادر کے ٹینو جو بہت کائن تھا انیشلی اس کو یہ یقین تھا کہ اس کو مطلب اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کو ایکزروسٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہے وہ کانونٹ وغیرہ سے ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ اس کو اس کے فادر و مدر کی اٹینشن بھی نہیں ملی تھی اور وہ بہت زیادہ یعنی منٹلی اس لحاظ سے بھی ٹورچر ہو چکی تھی اوے رہتی تھی ان سے اس کے غلاموں کے پاس ہی وہ بڑی ہو گئی اور جب اس کو پاگل کتے نے کار دیا تو اس کے بعد اس کے والد کو بلائے گیا اور جتنے دن وہ ہسپیرلائز تھی یا اس کو ہیلنگ ویتھڈ اپلائے کیے جا رہے تھے تو ان دنوں میں اس کے والد کی اور اس کی محبت تھوڑی بہت اب اس میں بڑی لیکن تب بھی جب اس کو پتہ چل گیا تھا والدہ کو کہ اس کو پاگل کتے نے کارٹا ہے تب بھی اس کی اتنی اٹنشن نہیں تھی اپنی بیٹی کی طرف تو مطلب اس کو بچپن ہی سے اس سے پیار ہی نہیں تھا فادر کے ٹینو جو ہے وہ اس کے ساتھ لوف میں انوالف ہو گئے ساری واماریا کے ساتھ اور اس نے اپنا لوف جو ہے وہ اس کے لئے ڈیکلئر کر دیا وہ روزانہ اس کے لئے وزٹ کیا کرتا تھا آتا تھا اس کے سیل میں سیکرٹلی پڑھتے تھے اکٹھا سونا کھانا پینا تو شروع میں کیا ہوا کہ اس کو بہت زیادہ ٹرامٹائز کیا گیا ایل ٹریٹڈ کیا گیا اور بس یہ یہ سب یہی کہتے تھے کہ یہ دکھتی کچھ اور ہے اور اس کے خیالات جو ہیں وہ کچھ اور ہے فادر کے ٹینو جو ہے وہ ایک لائبریڈین تھا اس نے کیا کہا وہ بس صرف اس کے ساتھ بہت ہی جنٹل تھا اس کی پوری کوشش یہی تھی کہ میں اس کو جلد از جلد یہاں کانونٹ سے نکال دو یہ ریکاور ہو جائے اور پھر ہم اس کے بعد شادی کر لیں کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ اس کو بہت زیادہ ٹرچر کر رہے تھے ان کو تو یہی لگتا تھا کہ اس کے ساتھ ڈیمونز وغیرہ ہے تو وہ اس کو سپر نیچرل فورسز کے تھرو ہی اس کے آسے بغیرہ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہ بہت ٹرچر ہوتی تھی اور یہ بات فادر کے ٹینوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی وہاں پہ کانونٹ میں ڈیفرنٹ ننز کو ٹاسک دیا جاتا تھا کہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے بس جو ہے وہاں پر منٹلی فیزیکلی ٹارچر ہی کیا جاتا تھا کانونٹ میں یوں سمجھ کر کیس سے آسے دور ہو رہے ہیں جو بشپ تھے پہلے اس کا جو تھا وہ حکومت تھی پھر اس نے جو ہے وہ آگے فادر تماس کی طرف بیجا فادر تماس کو جو ہے وہ سمہ اٹیک ہوا استمیٹک اٹیک کے بعد پھر فادر کے ٹینوں کے طرف اس کو بھیج دیا گیا کہ آپ جو ہے اس کو ایکزروسٹ کریں تو یعنی کہ مختلف پروسیس سے ہو کر وہ آتی گئی سارے وہ ماریا اور بہت ہی خراب ہو چکی تھی انڈ میں وہ ڈیفرنٹ سپر نیچرل فورسز کو دیکھتی تھی اور وہاں کے لوگوں کا برتاؤ دیکھتی تھی اور کتنے لوگ اس وجہ سے مر جاتے تھے ایچ اور ایوریٹھنگ جو اس کے سامنے ہو رہا تھا وہ سب اس کو منٹلی طریقے سے بہت ٹوچر کر چکا تھا پھر آخر میں کیا ہوا کہ فادر کے ٹینوں کو لیپر ہاسپٹل بھیجا گیا جہاں پر وہ ڈاکٹر سے ملا اور اس کی وہاں پر اس کے ساتھ فرنڈشپ ہو گئی اچھا سروہ ماریا اس کو لاسٹ بار بلایا گیا کہ اب اس کو جنتر منتر پڑھ کر اس کے آسیب کو دور کرنا ہے تو اس وقت پہ جب اس کا لاسٹ سمنٹ تھا یعنی لاسٹ میں اس کو بلایا گیا حکم دیا گیا تو اس کی وجہ سے وہ مر گئی کیا ہوا کہ وہاں پر فادر کے ٹینوں بھی نہیں تھا اور وہ جو اس کے ہیئرز ہیں وہ کٹ دی گئے کیونکہ اس کے بچپنی سے یہ دعا کی گئی تھی کہ ہم اس کے ہیئرز نہیں کٹیں گے تو ان سب کو یہ لگتا تھا کہ سارے آسیب اس کے بالوں میں ہی موجود ہیں جیسے ہی اس کے ہیئر کارڈ دی گئے اس کے بعد وہ مر گئی آفٹر ہر ڈیتھ اس کے جو ہیئرز ہیں وہ ماجیکلی گروہ کرتے گئے اس کی کھوپڑی پر جس کی وجہ سے سب حیران تھے ان کی ایسٹونیشنگ کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہاں اس میں آسیب تھے تب ہی تو اس کی ڈیتھ کے بعد بھی اس کی کھوپڑی پر جو ہے وہ ہیئرز کی گروہ ہو رہی ہے نوول کی کچھ خصوصیات دیکھتے ہیں سارے با ماریا جو ہے وہ بہت زیادہ چھوٹی تھی فادر جیلیورہ سے کٹینو کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کا جو رومانس تھا وہ آج کی ٹوڈیز ڈے اور ایج میں جو ہے وہ ان اپروپریئیٹ دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہاں کی جو سیٹنگ تھی وہ اس طرح سے روٹ کی گئی تھی کہ وہاں پہ ماجیکل ریلزم شو کیا گیا تھا ان کے ایموشنز اور جو فیلنگز ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بہت ہی انوسنٹ اور پیور تھے سینس آف ٹرو افیکشن یہ ایک خوبصورت ترین افیکشن ایک دوسرے کی طرف بتائی گئی تھی اور ان کے درمیان میں فیلنگز بہت ہی اچھے طریقے سے انہانس کی گئی ہیں سارے با ماریا اور فادر کیٹینو کے درمیان جو محبت ہے وہ سٹوری کے شروع میں اچھے طریقے سے نہیں ہوئی سٹارٹ ان کی جسے جسے ایج گزرتی گئی ایج دفرنس تو انہیں بہت زیادہ تھا لیکن وہ پھر بھی رائٹر نے اس طرح سے اچھے طریقے سے وائل ڈیولپ کیا ہوا تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ سارے با ماریا جو ہے وہ فادر کیٹینو سے اتنی چھوٹی ہیں نوول میں ان دونوں کے کریکٹر یعنی ستارے با ماریا اور فادر کیٹینو کی کریکٹر کو بہت جینون اور سنسر دکھایا گیا کلچر کلیش ان دونوول یہ اس کی ایک خصوصیت یہاں پر بتا دوں کہ کلچر کلیش جو ہے وہ بہت پرومیننٹ تھیم تھا سٹوری کا ٹرڈیشنز اور بیلیف یعنی عقیدے اور روایات جو ہیں وہ سلیفز کے ایک طرح تھے دوز آف دا سپانش اور کرسچنز ٹھیک ہے سریوہ ماریا جو ہے وہ اپنے غلاموں کے کلچر کو سمجھتی تھی کیونکہ وہ انہی کے ہاتھوں میں بڑی ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف یہ ساری چیزیں دوسروں کے لیے جو تھی وہ انسوفسٹیکیٹڈ تھی یہ سب ٹرڈیشنز اور یہ لینگویجز یہ اور ان کے طور طریقے جو ہے اتوار وہ صرف سریوہ ماریا ہی سمجھ سکتی تھی دوسری دنیا کی جو لوگ تھے وہ اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا سٹنگ آف دا نوول سٹنگ اور سٹائل کو دیکھتے ہیں نوول میں نوول جو ہے اس کی سٹنگ بہت ہی یونیک طریقے سے رکھی گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ مارکس کی رائٹنگ کا جو سٹائلز ہے وہ ہر ایک اس میں نمائع ہو رہا ہے یعنی ماجیکل ریلیزم اس نے جگایا ہے ایسے انسر کو جگایا ہے اپنے نوول میں جو کہ ماجیکل ریلیزم ہے سیمبلز کا یوز کیا گیا ہے ڈریمز اور سٹنگ یعنی ایچ اور ایویٹی فلی ہی ڈیزائن آف لوف اینڈ اوڈر ڈیمونز کی جو سٹنگ اور نیریشن ہے وہ دوسرے نوول ون ہنڈرڈ ایئرز آف سولیچوڈ سے ریزاملنس کرتی ہے بلکل نئی دنیا میں لے جاتی ہے یا پھر اس طرح لگتا ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ کوئی نئی ہے سٹنگنس نوول یہی پر اینڈ ہوتا ہے بہت سی ایسی چیزیں جو کیس میں رہ گئی تو میں نے کریکٹر انالیسز میں ون بائی ون کر کر ہر ایک چیز کلیر کی ہے کیونکہ جب بھی ہم نوول پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کریکٹرز کا ہر ایک کریکٹر کو نمائیہ نہیں کرنا پڑتا جب کریکٹر انالیسز کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہر ایک تجزیہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر میں نے بہت سی چیزیں کور کر لی تھی اسی لیے میں نے نوول کو شورٹلی سم اپ کرنی کی کوشش کی ہے اور اگر آپ کو نوول اچھا لگے تو مجھے ضرور فیڈبیک دیں اگر اس کے اچھے سمجھ آگئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تھینکیو سو مچ شکریہ دیکھا 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 اللہ